عوض باللہ حین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ فارغ ہونے کے بعد کی دن دیر تک اندر رکھنا ضروری ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس مسئلے کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے بات کہ گھر میں لڑائیاں شروع ہوں گی گھر کا سکون جاتا رہ گا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اگر پہ آپ کو ساری وجوہات بتانا شروع کر دوں تو جو ویڈیو کا اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ فارغ ہونے کے بعد کتنی دیر تک اندر رکھنا چاہیے اگر آپ کسی اور شخصہ علاج نہیں کروا سکتے یا پھر اپنی بات کسی کو نہیں بتا سکتے کسی کو نہیں شیئر کر سکتے تو آپ اپنے بات ہمارے کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں اپنی پریشانی کو بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اس کا حل بتا دیں تو آج میں اس بات پر روشنی ڈالوں گی کہ فارغ ہونے کے بعد کتنی دیر تک ہم بھی تک اندر رکھنا چاہیے سب سے پہلے نوٹ یہ کر لیں کہ فارغ کس طرح ہونا لازمی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی اندر ڈالنے سے پہلے فارغ ہو جائے گا تو اس میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی دیر اندر رکھے ایک دفعہ جب فارغ ہو جائے تو اس کے تھوڑی دیر بعد کام کر سکتے ہیں ٹائم بہت ضروری ہے اگر میں سے کسی کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے تو سلسل پہلے آپ اپنے اس مسئلے کو حل کر لیں یعنی ٹائمنگ سے مراد تین منٹ نہیں کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ ہے یہاں پر اپنے دماغ میں یہ سوال آیا ہوا کہ اتنی ٹائمنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کم از کم دو منٹ اندر رکھنا ہے باہر نہیں نکالنا میں آپ سے یہاں یہ بھی گزارش کروں گی کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ خود نہ نکالیں باہر وہ خود باہر آ جائے گا کیونکہ جب فارغ ہوتی ہیں تو اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ آرام سے خودی باہر آ جائے اس طرح اندر ڈالتے ہی فارغ ہو جائیں تو مزید اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں کوشش کریں کہ ایسی نوبت ہی نہ ہے باقی جب آپ فارغ ہوتی ہیں تو اندر ڈالنے کا کہا جاتا ہے اور وہ بھی فارغ ہو جائیں یا بعض لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب فارغ ہوتی ہیں پھر بھی بہت تناؤ ہوتا ہے تو ایسے میں کیا کریں ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گی کہ آپ کم از کم دو منٹ اندر رکھیں یا پھر جو دوسری جانب سے پوچھ لیا کریں کہ باہر نکال دوں گی یہ چند باتیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے